آج میرے لئے بہت باؤناثمک دن ہے میری باؤنائیں دو پہرے سے آج کے دن سے جوئی ہیں آج ہم یہ دن اس لئے دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے دیش کے نا جانے کتنے بھی سپوتوں نے جان کی باغے لگا کر ہمیں یہ آزادی دلائی لیکن میرا دل یہ سوز کر رہتھک ہے کہ ستر سال کے عزادی کے بار بھی ان بھی سپوتوں کے بلیدان سے حاصل بار کیا لوگ تانتر میں لوگ تانترے کی روپ پہ جنے ہوئے ہوں کے منتری آرون کے جیبار جیل کے سلاکوں کے پیچھے ہیں اور آج ان کی جگہیں مجھے پستر ہونا پڑ رہا ہے میں آج اس ترنگی کے نیچے کھڑے ہو کر بڑے گرف کے ساتھ یہ کہہ دکھتا ہوئی ہے یہ آرون کے سوپنسہ پہنانی ہے یہ ہے کہ جیبار جینے دنگی کی جنگتا ہے یہ کام کرنے کی سجا جیل جاگر کاٹنا سوکار کیا لیکن لوگ تانتر کے کلاس کھڑی ساکسوں کے آگے جھوٹنا میں ٹھوٹنا سوکار نہیں کیا لوگ تانتر میں وشواس رکھنے بارے ہر ایک بیکتی کے لئے یہ جنتہ اور جنتنگا مشہ ہے کیا اس لیے ہمیں ازادی ملی بھی یہ ایک دن چنے ہوئے منتری کو جیل میں ڈال دیا جائے گا بلکل نہیں ہمیں ازادی اس لیے ملی تھی کہ ہم دیش کو ہر سکشہ گریبی بے روزگاری اور بیماری سے مختی دلا سکیں کیجیبار جی نے دیش کی جنتہ کو اسی سے مختی دلانی کی پہل دلی سے چلو کی کیجیبار جی نے اپنی جنتہ کے لیے مخت بڈلی مخت پانی شاندار شکشہ بڑیا علاج اور بسکتے پریوینی کی ویہفتہ کھنکے اور شکشہ گریبی بے روزگاری اور بیماری سے مختی دلانے کی سکت سکراتمک پہل تھی دیش کی کچھ لوگ تندرے بھی رو دی طاقتوں نے کیجیبار جی کوئی استحاد سے ایک پریان کو روخنی کی نگاتار ساکش کی ہے لیکن بھارت کا لوگ تندر اور سمیدان اتنا مجبوط ہے کہ کوئی بھی طاقت اس کے ملے کو کمزورت نہیں کر سکتی نہیں اس کا تاجہ ادھاریں آپ کے سامنے ہیں اسی لوگ تندر اور بافہ صاحب کے سمیدان کی بدولت آدھونک شکشہ کرانسی کے جنگ منی سیتو دیا سوڑنکزہ دیوش کے کچھ دن پہلے آزاد ہوئے ہیں ہم مجھے پشکوڑا دوروسہ ہے کہ آپ کے ہم سب کے پریئے مکہ منتری آرمین کے جیواندھی بھی جنگ بھی بہا آئیں گے اور آگلے آنگینٹ ورشوں تک سوڑنکزہ دیوش کا جھنڈا پھیر آئیں گے لوگ کہتے ہیں کہ ساری سرکاری ایک ایسی ڈپی ہیں لیکن تیجی سرکار اس سے بلکل الگ ایک ساتھ ستری اچھے پڑے لکھے لوگوں کی ایسی ٹیل بنائیں جو کسی بھی سمجھ سکے تہر تک جا کر اس کا سامدھان نکال سکے یہ جیواندھ سرکار نے ثابت کر دیا کہ اگر نیت ساتھ ہو سرکار اماندار ہو سرکار اچھے پڑے لکھے پڑے لکھے